کہانے کی شروعات میں ہم ایک سیملی کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ابھی کینیڈا میں رہنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کی مالی حالت کافی خراب تھی کہ بھی ان کے پاس نوکری تک نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ میں شہر سے پاہے رہنا پڑتا ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ایلیکس ہے وہ بتاتا ہے کہ کینیڈا میں میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے اسی لیے میں اپنا بہت سا وقت اپنے موم کے کمپیٹر کے ساتھ گزارتا ہوں جہاں میں گئے بھی کھلتا ہوں انٹرنیٹ پر انجان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں اور نئے نئے چیزیں سیکھتا ہوں آگے میں بتاتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی طرح بننا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا بدل دی اور انٹرنیٹ کی ایک سائٹ ایسی بھی ہے جس پر ہم کلیک کر کے پیسے بھی کما سکتے ہیں جہاں سچ میں وہ سائٹ کے ذریعے اپنی زندی میں پہلی بار 140 ڈالرز کماتا ہے جس سے وہ بہت خوش جاتا ہے آہستہ اس طرح گزرتا ہے اور ایلیکس اب بڑا ہو جاتا ہے پیدک شام جو اگر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی موم رو رہی ہے اس کی موم بتاتی ہیں کہ بینگ سے ملی نوکری پتن ہو گئی ہے گھر کا درائیہ دینے کیلئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا یہ سن کر ایلیکس اپنے کمرے میں جاتا ہے اور ایک باکس لے کر آتا ہے جس کے اندر بہت سارے پیسے تھی جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں جمع کیے تھے ان پیسوں کو وہ اپنی موم کو دے دیتا ہے اکنے سارے پیسوں کو دے کر اس کی موم پوچھتی ہے کیا تم یہ چوری کی جس پر ایلیکس کہتا ہے کہ نہیں موم میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ یہ پیسے میں نے اپنے فیس کیلئے جمع کیے تھے لیکن آپ فکر بیت کیجئے میں فیس کیلئے دوبارہ پیسے جمع کرنے گا اب وہ پیسے اپنے موم کو دے دو دیتا ہے لیکن کافی غلط کام ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں کی محمد سے اس نے پیسے جمع کیے تھے اور اب وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اپنے لیے وہ دوبارہ پیسے کب اور کیسے جمع کرے گا پھر کبھی وہ اپنے کمپیٹر پر لکھتا ہے ڈارک ویب ڈارک ویب انٹرنیٹ کی وہ دنیا ہے جہاں پر دنیا کے سارے غلط کام ہوتے ہیں یہاں پر کوئی بھی کسی کو نہیں ڈون سکتا اب ایلکس اپنا کارک لیے پر بناتا ہے لیکن جیو گروپ میں شامل ہونے کے لیے اجازت مانگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے کوئی کام دکھاؤ اب اس کے سکول میں ایک کافی مغرور لڑکا ہوتا ہے اور چلاکے سے ایلکس اس کا کریٹ کارڈ حاصل کر لیتا ہے جس کی ریٹیلز وہ ڈارک ویب کی ایک آدمی جو کہ ایک ہیکر ہوتا ہے اسے بھیج دیتا ہے ہیکر کون ہوتا ہے ہیکر وہ ہے جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر کام کرنے میں کافی ماہر ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو اپنے کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کیلئے استعمال کرتا ہے بہلا طریقے سے اور اس کے بعد میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ایلکس کا رنگ تھوڑا سا اوپنا جاتا ہے اس کا مطلب کی اب وہ گارڈ ویب کی کوئی جزبت پہنچ بھی سکتا ہے اور انہیں استعمال بھی کر سکتا ہے پھر ایلکس اسی ہیکر کو کہتا ہے کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں جس کے بعد وہ ہیکر ایلکس کو تو لابٹوپس بیجتا ہے اور کہتا ہے اسے بیج دینا اور اس کا جتنے بھی منافع ہوا اسے ہم آپس میں بات لیں گے تو وہ ایسے کرتا ہے اور ان دولوں لابٹوپس کو وہ بیج دیتا ہے جہاں وہ دولوں پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہیکر ایلکس کو یہ کافی چھوٹا شہر ہے اور اتنی مہنگی جسمی خریدار اسے یہاں پر نیلی ملتے ہیں اسی لئے ایلکس اپنے مابا کو کہتا ہے کہ میں اپنی بڑائی پوری کرنے کیلئے دوسرے شہر جا رہا ہوں جو بھی کافی بڑا تھا اور وہ اس شہر میں آج آتا ہے جہاں اس کی ملکات ایک لڑکی سی ہوتی ہے جو ایلکس کا دوست بن جاتا ہے وہ ایلکس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی چیزیں بیچنا چاہتے ہو میں انہیں بچی منٹوں میں آسانے سے بیچ دوں گا لیکن اس کا 30% انہیں 30% میں لوں گا تب اس کی لئے ایلکس مان دی جاتا ہے جس کی بادروں نے مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایلکس صرف چوٹی موٹے کاموں سے پور ہو چکا تھا اسی لئے وہ کچھ بڑا اور الگ کرنا چاہتا تھا جو اسی لئے وہ اپنے دوستوں کہتا ہے کہ اگر ہمیں بینک میں کام کرنے والے ایسی لوگوں نے کردٹ کارڈز مل جائے جو اپنا کام امہنداری سے نہیں کرتے تو ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں اس میں میں تمہاری مدد کر سکتا اسی لئے وہ یہاں پر کام کرنے والے اپنے سبی دوستوں سے ایسی لوگوں کے کارڈز کی ریٹیلز لے لیتے ہیں جو اپنا کام امہنداری سے نہیں کرتے اور غلط طریقوں سے پیسے کماتے ہیں جس سے ایلکس اور اس کا دوست بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں اور پھر ایک دن پولیس ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے لیکن یہ پولیس کو دو ساری مہنگی مہنگی گھڑیاں دیتے ہیں اس وجہ سے انہیں چھوپ دیا جاتا ہے اور ایلکس اس بینکس بھی بدلہ لینا چاہتا ہے جہاں اس کی موم کام کری اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا وہاں ہو جاتا ہے تصمیر بن کر اور جان بوش کر میں جی کچھ گرا دیتا ہے اور ان چیزیں کو اٹھانے کی بہانی وہ کمپیٹر میں ایک دیوائس لگا دیتا ہے تاکہ وہ کمپیٹر کا سارا ڈیٹا یعنی اس میں سیفے چیزیں اپنے دیوائس میں بھیج سکے لیکن بینک کا مینجر اسے ایسے کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ ایلکس کو اپنی کمرے میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ دیوائس تو وہ کہاں سے ملی اور اب تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا شروع میں تو ایلکس کچھ نہیں بتاتا لیکن جب وہ مینجر کہتا ہے کہ میں پولیس کو بلانے لگا ہوں تو سب کچھ بتانے کیلئے تیار ہو جاتا ایلکس کہتا ہے کہ میں بینک میں چوری کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ تو ایک پرینک تھا ایک مزاگ تھا در اصل میں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے ذریعے میں کسی بھی کمپیٹر میں وائرس ڈال سکتا ہوں اور آپ کی کمپیٹر کو میں بس پیسے چیک کر رہا تھا آپ کی کمپیٹر کا سسٹم کافی پرانا ہے اگر آپ چاہیں تو مرس میں نیا سسٹم ڈال سکتا ہوں میں اسے ایسا بنا دوں گا کہ کبھی بھی کوئی اسے ہیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور آپ پر یہ کام مرسپ میں کر دوں گا یعنی کوئی پیسے بھی نہیں لوں گا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے تو بینک کا منجر اس کے پاس مان لیتا ہے اور وہ ان دنوں کو بینک سے جانے دیتا ہے اسی رات ایلیکس کے پاس ڈارک ویب سے نو سرے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اصل میں کسی نے یہ بار آرک ویب پر پھیلا دی ہوگی ہے کہ ایلیکس نے ایک بینک کی پوری سسن کو ہے کرنے کی کوشش کی ہے جس سے وہ ڈارک ویب کی دنیا میں کافی مشور ہو جاتا ہے انہی میسیجز میں ایک میسیجز سب سے بڑے ہیں پر کبھی ہوتا ہے جس کی خبریں آئے دن سننے کو ملتی ہیں اس لفکی کا نام کیرا ہوتا ہے اب ایلیکس کیرا سے ملنے جاتا ہے اور اسے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پوچھتا ہے جس پر وہ مان بیش آتی ہے جس کی بات اب یہ تینوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں کیرا کے پاس ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ نکھلی کریٹ کارڈ بنا ستی ہے وہ بہت سارے کریٹ کارڈز بنا بھی لیتی ہے جنسی ہو وہ سارے پیسے کما لیتی ہیں اب اسی طرح کام کرتے کرتے ہیں یہ مہنگی مہنگی جسے بیشنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہاں سب بھی کلائنٹس کیرا کے تھے اور جو پیلو کیرا سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنے کلائنٹس کیسے ہیں تو کیرا انہیں بتاتی ہیں کہ سارے کلائنٹس انہیں انکل لے کر دیتے ہیں اب بھی اپنے ہیکنگ کی کام میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کازی کبسورت اور مہنگی کارڈ بھی آ جاتے ہیں یہاں پر بھی کیرا ہی اس کارڈ کو خریدتی ہے اپنے ایک کلائنٹس سے جس وجہ سے اب ایلیکس کے دوست کو اس پر شیک ہونے لگتا ہے وہ ایلیکسی کہتا ہے کہ جب وہ یہ سارے کام اپنے انکل کے ساتھ مل کر کر سکتی ہے تو اسے ہمارے ضرورت کیوں ہے لیکن ایلیکس اس کے بعد پر دھیان نہیں دے اس کے بعد یہ ایک اور بہت بڑے ڈیل کرتے ہیں اسے جس کو خریدنے کے لیے اور یہ کام بھی کیرا ہی کہہ رہی ہوتی ہے تب ایلیکس کے دوست وہاں جاتا ہے اور ان کلائنٹس کی بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اب یہاں پر ان دینوں کے بیچ میں بیہ سنے ہیں اسے بیہ سکے دوران ایلیس کا دوست اس کلائنٹ کو ہاتھ لگا دیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اپنے اپنی گنز نکال کر انڈوں پر تان دیتے ہیں دراصل یہ لوگ گنڈے تھے اور اب یہاں ان کے بیچ بات اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ گنڈوں کا لیڈر ان سے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم نے یہاں پر کسی کو بھی سامان میچا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا جان سے مار ڈالوں جس کے بعد ابھی لوگ گیرا کے کہنے پر ہانگوں گا جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی آن کان آنا چاہتی تھی یہاں آنے کے بعدی لوگ دوبارہ سے اپنے نکلی کریٹ کارڈز جو کہ انہوں نے کچھ بنائی تھی ان سے شاپنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اکرہ کی تینوں ایک لب میں جاتی ہیں یہاں ایلیکس کے دوست کی ایک لڑکے سے لڑائی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ایلیکس اور اس کے دوست کو پلسپا کر لیتی ہے لیکن کیرا اگلی ہی صبح اپنے انکل کی مدد سے انڈرنو کو چھوڑا لیتی ہے پھر جب کیرا اور ایلیکس آرڈر میں بیٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ایلیکس کا دوست آتا ہے جو اس رات میں بات کے لیے معافی ماں ساتھ اس نے بہت ساری چیزیں کری دی اور بیچی بھی ہوتی ہے اس کی پاس کافی پیسے بھی ہوتے ہیں اس نے ایک خاص ٹیڈٹ کارڈ کو استعمال کیا تھا جو انہیں اس کا پورا تھا جب ہلے کانیڈا میں تھے یعنی جب کیرا ان کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی اب اس کارڈ کا فائدہ یہی تھا کہ ایک ہی بار میں اسے بہت سارے پیسے نکالے جا سکتی تھے اور اگر دوسری بار یہ لوگ اسے استعمال کریں گے تو یہ پکڑے بھی جا سکتی ہے اور جب یہ بات ایلیکس کو پتا چلتی ہے کہ اس نے اسے کارڈ کو استعمال کیا ہے تو ایلیکس اس پر کافی گصہ کرتا ہے اور ان کی بہت سنے لگتی ہے یہاں ایلیکس اپنے دوسری کو کہتا ہے کہ تم کینیڈا واپس چلے جاؤ تو وہ ایسے ہی کرتا ہے اور کینیڈا واپس چلا جاتا ہے اور اب یہاں پر ایلیکس اور کیرا لے جاتے ہیں جو اپنے اگلی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2.3 ملین ڈالرز چھوڑا لیتی ہیں اور ہر جرہ پر دارک ویب کا کارڈ چھوڑ دیتے حبروں میں بتایا جاتا ہے کہ ہنگ کونگ میں 2.3 ملین ڈالرز کی چوری ہوئی ہے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا کہ ایسا کس نے کیا لیکن دارک ویب کا سب سے بڑا ہیکر جو دارک ویب کو کنٹرول کرتا ہے اس میں اس بات کسی منداری نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں پتا لگوا کر رہے گا یہ کام کس کا ہے اور کیرا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس کام کو اور نہیں کرے کیونکہ اب اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ سکون والی زندگی گزارنا چاہتی ہے لیکن ایلکس تو ابھی بھی اس کام کو جاری رکھنا چاہتا ہے ابھی جب یہ لوگ اس بات پر بیس کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسے بڑے ہیکر کا میسیج جاتا ہے جو انہی ٹیپٹ کارڈز والے کام کے لیے شاباشی لیتا ہے ایلکس اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جس پر وہ ہیکر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے جس پر ایلکس کہتا ہے کہ ایک دل ایسی ہے جس کے طریقے ہم اربع روپے کما سکتے ہیں یہ سنکر وہ ہیکر ان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ابھی لوگ اس پیڑے ہیکر سے ملنے چاہتے ہیں جو ویڈچر پر ہوتا ہے اور اس کا چیرہ بھی کافی خراب ہوتا ہے وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کیوں کروں جس پر ایلکس کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا ایڈیا ہے جس کے طریقے ہم اربع روپے کما سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جس پر لوگ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی گرپڑی کی کوئی بھی گلتی کی تو نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری فیملی رشتدار دوستوں سب کو مار دیا چاہے گا اب یہاں ایلکس اسے اپنا ایڈیا بتا کر کیرہ کے ساتھ نگل جاتا اور جب بھی تمہارے باہر اپنے گاڑی میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایلکس کی دوست کی کول آتی ہے جو کہ اسی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہونگ کونگ آ چکا ہوں اور ہوتل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تبھی اس کی کمیل کی بیل بچتی ہے اسی لگتا ہے کہ شاید ایلکس اور کیرہ آگئے ہیں لیکن جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہاں وہ نہیں ہوتے بلکہ کوئی اور ہوتا ہے یہ وہ ہی لوگ ہوتی ہیں جن کا کریڈٹ کارڈ ایلکس کی دوست نے استعمال کیا تھا جس پر ایلکس اور اس کی بحث بھی ہوئی اب کچھ دیر کے بعد ہوتل کی کمرے میں ایلکس اور کیرہ بھی پہنچ جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست کو کسی نے مار دیا ہے ایلکس اس بات سے کافی دھگی ہو جاتا ہے اسی لئے پولیس کو فون کرنا چاہتا ہے پر کیرہ اسے سمجھاتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پکڑے جا سکتے ہیں اسی لئے ایلکس اور کیرہ چھوڑ کر جہاں پر پہلے سلو کمپیٹرز پر پیٹے ہوتے ہیں پھر اگلی سنگ میں ہم بینک کے جیئرمن کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے پوری شیئر مارکٹ آج تو کافی اچھی ہے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں بڑے ہیتر کے لوگ گولی مار دیتے ہیں اور جیسے ہی ان کی موت ہوتی ہے ایلکس پیرا اور ان کی دیم اس خبر کو پورے دنیا میں پھیلانے لگتے ہیں خبروں میں بھی یہ بتایا جا رہا تھا جس وجہ سے بڑے بڑے شیئروں کی بڑے بڑے بزنس مین اپنے اپنے شیئرز کو کم قیمت میں میچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اپنے شیئر مارکٹ جس کی حالت پہلے کافی اچھی تھی وہ تباہ ہو جاتی ہے جہاں ان سارے شیئرز کو بڑا ہیکر خرید لیتا ہے یعنی اس نے کم قیمت میں مہنگے شیئرز خرید لیے جس وجہ سے اسی اربوں ڈولرز کا فائدہ ہوتا ہے وہ ایلکس کا حصہ بھی اس کے ایک آنٹ میں میچ دیتا ہے اس کے بعد ایلکس کی را اور اس کے سب ساتھی وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر ہم بینک کے شیئرمن کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ساتھیوں کے ساتھ شکار کر رہا ہوتا ہے جب اسے فون کر کے بتایا چاہتا ہے کہ یہ آپ کی موت کی خبر پوری دنیا میں چل رہی ہے اب اسے یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور تب بھی ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے اسے چیئرمن سمجھ کر گولی مار دی تھی اسے دریسل چیئرمن کا پورا بیس دیا گیا تھا یعنی چیئرمن کا بے روپیا بنایا گیا تھا اور یہ پورا کا پورا ایلکس کا پلان تھا تاکہ اس کی موت کی خبر سے شیئر مارکٹ تباہ ہو جائے اور انہیں اربوں ڈولرز کا فائدہ ہو اور وہاں بھی بلکل ایسا ہی اب جب ایلکس اور کیرہ اپنی گاڑے میں بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے پاس دو لوگ آتے ہیں جو انہیں بھی ہوش کر دیتے ہیں پھر جب ایلکس کو ہوش آتی ہے تو اس کا کیرہ کپڑے سے ڈکاہ ہوتا ہے وہ کیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ہو اب وہاں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کی پاس فون آتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو اب ایلکس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایلکس دیکھتا ہے کہ اس کا لیپ ٹوپ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی پر سے بھی سب کچھ وائب ہوتا ہے وہ کسی طرح شہر واپس آ جاتا ہے وہ کیرہ کو کال بھی کرتا ہے لیکن اس کا نمبر بند ہو کافی دنوں تک کیرہ کو ڈوبنے کی بعد وہ انٹرنیٹ پر ڈارک ویب کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب ڈارک ویب کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے چکی تھی اس کے بعد وہ خبریں لیکھتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسی بڑے ہیکر کو گرفتار کرنیا دیا ہے کیونکہ اس نے بہت سارے غلط اور اُلٹی سی بھی کام کیے ہیں اور اس کی ایک ساتھی کیرہ جو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی گولی لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے اب کیونکہ ایلیکس نے ڈارک ویب کو کھولنے کی کوشش کی تھی اسی بھی پولیس یہاں آ کر اسے بھی گرفتار کر لی تھی ہے اور جیل میں ایلیکس پورے دو سالوں تک رہتا ہے ان دو سالوں میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے اپنی کیاملے سے ملنا چاہتا ہے اب دو سال کے بعد اسے جیل سے رہا کر دیا چاہتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو سامنے گاڑے میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ کیرہ ہوتی ہے کیرہ کو زندہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہے تب وہ ایلیکس کو یہاں سے کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس انکل کی بارے میں میرے تمہیں بتایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بینک کا وہی منیجر تھا اس نے ایک بار تمہیں بیوائز کے ساتھ پکڑ لیا تھا جرسل پہلے میں جیل میں تھی ایک دنوں میریجر جیل میں مجھ سے ملنے آیا اس نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس بڑے ہیکر کو پکڑنے کا پلان بنایا تھا اس پلان میں اس نے مجھے بھی شامل کر لیا جس کے بدلے میں اس نے میرے اوپر لگے سبھی الزمات کو اٹانے کا فادہ کیا اور اسی وجہ سے میں اس پلان میں شامل ہو گئی اس نے مجھے تمہاری فائل بھی دی اور کہا کس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لینا جہاں اس کی بات میں تم سمی میں تمہیں ہونگ کونگ جانے کا کہتی رہی لیکن تم نہیں جانا چاہتے تھے اس لئے وہ گنڈے جنہوں نے ہم پر گن تانی دی وہ بھی سپین کا حصہ تھی تاکہ تم ہونگ کونگ جانے کیلئے راضی ہو جاؤں یعنی جہاں وہ بڑا ہیکر رہتا ہے تاکہ وہاں جا کر آپ اسے پکڑنے اور آگے کی ساری باتیں تم جانتے ہی ہو ایلکس کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کیرا کہتی ہے کہ نہیں میں نے تم سے تبی بھی جھوٹ نہیں بولا کئی بار میں نے تمہیں بتانے کا سوچا لیکن میں نہیں بتا پا اس کی بعد وہ اسے اس کا اصلی پاسپورٹ دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تو میرے ساتھ گھر چلنا چاہو گے جس کی بعد یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایک اچھی اور مانداری والی زندگی جینے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی یہ فلم نہیں پر ختم جاتے ہیں